محجز صحابی نظرات یہ جو نکاح کا پجھبہ ہے رب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھونی دنیا میں ہر مذہب میں ایک نکاح کا طریقہ رائج ہے ہر مذہب میں نکاح کا طریقہ رائج ہے وہ اپنے اپنی طریقے کے مطابق نئے جوڑے کی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں ہم جس لبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں حضور کے دور میں لوگ شادی کے موقع پہ اپنے اپنے کانگرام کی اتنی طریقے کرتے تھے کہ وہ حسد لسل کی بنافی لڑائی شروع کر دیتے تھے اور آپ تو ماشاءاللہ روٹی کھاتے ہیں شادی سے فارغ ہو کے گھر جاتے ہیں اور اوڑا نہیں ہوتی تھا کروگرام جڑا سے نا بچھے رہی جاتا ہے اتنی لڑائی ہوتی تھی کتروں غارب تک بات جاتی تھی یہ بھی پکی رہی ہمیسی تاڑی نہیں آج روے گی تسی کھا کے جاؤ گے نہیں رہا چلیسی ہٹی آئی پولتے ہی پھس دے انیک ریفت ہوتے تو یہ ترہا خوش نصیب ہے کہ اس کے نکاح کے موقع پہ نکاح کا مقصد بھی بیان کیا جا رہا ہے اکثر نکاح کے موقع پہ لوگ بلغائی کرام کو کہتے ہیں جلدی کریں جلدی کریں بس ہی جلدی کریں حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نکاح ہوگا تو دولے نے ستر سال اسی سال اسی نکاح پہ اپنی زندگی بسر کرنی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ ٹائم نکاح کی تقریب میں نکاح کو دینا چاہیے اور نکاح کیسے نکاح چھانے پڑا میں اور جب مولوی کو ہم آتے کام میں کہہ دیں کہ بس ہی سڑی ہوتی جھنڈی ہو رہی اور پہر پینڈ بازے بیچتے وہاں جھنڈی نہیں ہوتی وہیہ ناشتی ہیں وہاں جھنڈی نہیں ہوتی لڑکیاں پھول پھینکتی ہیں وہاں جھنڈی نہیں ہوتی سارے کام مولوی وریان کے تھنڈے ہوئی ہوتی ہیں جس نے کام بنا رہا ہے اس سے آکے ان کے ٹائم ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا مولوی کا ٹائم تو تب بھی ختم نہیں ہونا جب آپ نے ختم ہو جانا پھر بھی مولوی آگے کھڑا ہونا ہے مولوی کا تو ٹائم وہاں بھی ہے جنازے کے ٹائم بھی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا کرو حضور نے کرما کسی کا دین دیکھنا تو اس کی خوشی میں دیکھو اس کی غمی میں دیکھو یہ آسو بھائی جو دیکھے میری بیٹی ملائکہ کے والد ہے انہوں نے نکاح کی تقریب میں میرے بھائی تلا بھائی تیز چار ماہ پہلے مجھے گیا لیا آپ نے فجرہ ہو لے اس چاند کا نکاح پڑھانے جا گیا اور یہ ہیری چاند نے میرا چاند و مکھر ملائی ہے تو اس کی نکاح کی موقع پہ اس کے رشتہ داروں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ نکاح اس لیے تقریب رکھی اسلام نے کہ وہاں اللہ کی تریف بیان دو نبی کریمز جس موقع پہ بھی جاتے تھے سب سے پہلے اللہ کی تریف بیان کرتے تھے اور اللہ کی تریف کرنے کے بغیر حضور کوئی کام نہیں کرتے تھے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے آپ نکاح میں ہوتا کیا ہے مولوی آتا ہے وہ جانا لکھتا رہتا ہے پھر کہتا ہے یہ قبول ہے چلو یہ قبول ہے لوگوں کو کیا پتا چلائے اسلام نے یہاں پڑا کٹ ایک آنڈس پر ایمان میں نے پڑا ہے نکاح انسان کا آتا ایمان ہے بلا تقرب اس لینا انسان کی قریب نہ جاؤ جو آدمی دنیا میں نکاح کے بغیر ذنا کرتا ہے اس کی سٹھ سال کی عبادت سائے کر دی جاتی ہے یہ نکاح اتنا عظیم عمل ہے کہ انسان کی سٹھ سال کی عبادت پر چاہتا ہے اور ایتھے ماہ پہ انہوں کہیے نا جی منٹیہ دے بیاء کرو جی قرآن کہندہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کرو جب وہ فالق ہو جائے ان کی شادی کرو ایچھے چھنیاں رو کہی دا جی شیخان رو کہی دا جی نکاح کرو مجھے دا چھنٹی ہوئی جی پیرانتہ جی گھوٹا مجھے کھتاں ٹپی جاتے ہیں چھتاں ٹپی جاتے ہیں تھانے وڑی جاتے ہیں مجھے اللہ معاف کرے بھٹے ہوئی جاتے بیاں تیاں سالہ دے مجھے ہم نکاح کر دے اسلام کہتا ہے کہ چودہ سال دا بچہ بالک ہندہ ہے پندرہ سال شریف شادی کرو مگر ساڑی قومت کے لئے میں ٹھارہ سال دی عمر جناتی کار بنو قومت یا ٹی اوٹری ہے کہ اپنے مطلب دا قنون رہا تھے دو مجھے پاس کر لیں دیکھ شریعت نے مطلب دا قنون ساری عمر نہیں پاس ہویا ستتر سال ہوگے پاکستان بنے لوں پھر ایک قنون نہیں بنا سکے اسی محنوی ڈال کے کہ اسلام بالک بچہ ہوئے تو شریعت نے اُدھا نکاح کرو لہٰذا میں بڑا خوش ہوں اس بچے کا نام کیا تُو اللہ میرا چاند ہوگی آج بڑا کوش ہے معاشر میرا چاند بلان بڑا کوش ہے کترے لٹو خٹن گے جنہوں سورے آتار شافر پر کے لئے جانے پیان بھائید اگے اگے دال لے یہ چاند خوش ہے اس کی وجہ نبی پاک میں برما چھوٹی عمر میں شادی کرو یعنی بالک وجہ بچہ تو یہ چھوٹی عمر حساب کی پھر بڑی عمر کیا تیس سال کی تو ہمارے طولے اپسر ٹھائی سال تیس سال کی عمر میں شادی کرتے تو میں ماں باپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بلال کی شادی بلکل جناب یہ بچہ ابھی جوان ہوا اور اللہ نے اس کی بھی سنی ہے اور اس کے ماں آپ کو اس کی خوشی دکھا دی یہ حدیث میں عمل کیا انہوں نے ابھی کتنی عمر آپ کی یہاں شادہ دیکھیں میری دعا پوری ہوگی میں نے تقریروں میں ابھی ساری عمر یہی کہا ہے کہ شادی کار بنتا جائے اس کی شادی کر دے ہائی سلوٹیو میرا چاند میرا مکھر میری بلائی تو آپ نے قرآن حدیث کو پھلو کیا ہے اب میں اپنی بیٹیوں سے اپنی ماں سے بخاطبو کہ قرآن حدیث کہتا ہے یا ایوہ اللہزین آمن اتاقل وقول قول سدید اے تلہے تیرے کوئی مولوی نے جڑی ایت پڑھی یہ یہ مطلب ہے کہ میرا بیوی نے جدو کال کرنی ہے اللہ تو درکے کرنی ہے سجید سندھی کرنی ہے یعنی اگر تسی کھاٹی جے پیدا میں ہاتھی میں ہوں یہ نہیں بتانا میں مکڈولن میں اس کا مطلب یہ نکاح کے موقع میں جو حیث پڑھی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے نے اپنی بیوی سے سچی اور سیدھی بات کرنی اور بیوی نے بھی اپنے میرے سے سچی اور سیدھی بات کرنی اور قرآن کہا یعنی آمن ایمان والو انا سے اس طرح ڈرنے کا حق کا اصل ہے تو میرے بیوی نے ایک دوسرے کے حق ان کے شریعت نے کہا خیر اکم خیر اکم اہلی اور دوسری حدیث میں کہا خیار اکم خیار اکم اہلی تم میں سے بہتری انسان وہ ہے جو اپنی دیوی سے اچھا بیمان اہل ایال اس کا مطلق ہے بیمان اہل ایال میں تمام رشتے دار آتے ہیں یعنی پتر بھی آئے تاڑی تیوی آئے تاڑی نو بھی آئے تاڑی ساس بھی آئے سورہ بھی آئے تسی آپ پی آؤ اہل اہل ایال جو میں تسی سارا کار آرہ ہے سارا کار تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے ایال سے اچھا شروع کرتا ہے اس کا مطلق دولہ بھائی آپ نے ساری زدگی تولہن کے جتنے رشتہ دار ان کی عزت کرنی ہے اور تولہن نے آپ کے جتنے رشتہ دار ان کی عزت کرنی ہے